ایک شخص کا شب و روز اکثر حصہ مسجد میں گزرتا ہے اور کبھی کبار وہ نماز کے وقت میں مسجد سے باہر کام میں مشکول رہتا ہے اور آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ایسا شخص کے جو مستقل نمازی ہو تکبیر علا کا اتمام کرنے والا ہو تو کیا اس کے لئے اگر کبھی نمازیوں کو انتظار کرنا پڑے تو کیا جاہد ہے یہ یہ کہیں کا مسئلہ ہوگا یہ تو بہرحال یہ فقی مسئلہ یہی ہے دیکھیں دو مسئلے ہیں ایک ہے نماز امام ٹائم ہو گیا امام بیٹھا ہوا ہے مقتدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک نمازی سنت پڑھ رہا ہے ایک نمازی سنت پڑھ رہا ہے اور امام کو پتہ ہے کہ اس کی آخری رکعت ہے اب وہ پہلی صف میں کھڑا ہے اب اگر امام اس کے انتظار میں اس لئے بیٹھا رہے کہ یہ اپنی ایک رکعت پوری کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے یہ ایک عام بندے کی بات ہے اسی طرح اگر ایک شخص ایسا ہے جو مسجد کا انتدامیہ کے ہے یا متولی ہے یا بزرگوں میں سے ہے مستقل نمازی ہے پریزگار آدمی ہے اب ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے مسجدوں میں بھی ہر جگہ پر بھی اب اگر ایسے بندے کی اس لئے صرف انتظار کرنا کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں راستے میں ہیں دیر ہو گئی آج ان کو آ رہے ہیں اس لئے اگر ایک منٹ انتظار کر لیا دو منٹ انتظار کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مستقل کسی کا انتظار کرنا یہ منع ہے یہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جب ایک عام امام مختدی اور ایک عام شخص کے لئے نمازی کے لئے انتظار کی گنجائچ ہے تو اسی طرح امام کے لئے تو اس سے اولا درجہ ہے اسی وجہ سے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب امام آئے گا تو نماز ہوگی تو ہمارے ہاں سنت پر عمل کرنے کا بعض دفعہ ہمیں شوق بھی بہت ہوتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں تو ہم یہ بھی سنت کو ذہن میں رکھا کریں کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں ایک دفعہ جو ہے ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ وہ میں گلشن اقبال میں نماز پڑھی مسجد تو بہت اچھی ہے وہاں پر نماز بھی بڑے ذکر ازکار والے اور بہت اچھے اور ماشاء اللہ بیان بھی وہاں بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز کا ٹائم جو لکھا وہ ہے اس پر نماز ہی نہیں کھڑی ہوتی کبھی دو منٹ اوپر کبھی پانچ منٹ اوپر کبھی چھ منٹ اوپر میں ان کے گئے کہاں تھے تو کہنے لگا کہ وہ گلشن اقبال میں ایک مدرسہ ہے وائٹ وائٹ ان کے چادریں بشیوی ہوتی ہیں کپڑے ہوتے ہیں میں نے کہا حکیم اختر صاحب کیاں گئے تھے لگا ہاں ہاں وہی وہی نام بتا ہے کہاں وہی ہے وہی ہے میں نے کہا وہ خان کا بھی ہے اور وہ مسجد بھی ہے ساتھ ان کے خان کا بھی ہے تو میں نے کہا چونکہ وہ خان کا ہے نا تو وہ پوری سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اگر ان کے جو امام ہیں یا جو بڑے وہاں کے سربراہ ہیں جو حکیم صاحب ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جن کے ولی ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے اب ان کے صاحبزادیں حکیم مدر صاحب ہیں جو میں ان کے وہ اللہ والے ہیں علماء ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو سربراہ ہوتے ہیں تو ان کے انتظار میں پانچ میرے لگیا اگر ایک گھنٹہ بھی آپ کو بیٹھنا پڑے تو کوئی حرج کی بات تھوڑی ہے اس میں کوئی نماز میں فرق نہیں آتا پھر اس کو مسئلہ سمجھایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمبر دا جانبوچ کر تاخیر سے آتے تھے اسی وجہ سے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے جس طرح نماز کے بارے میں جب حکم آیا تو نماز کا طریقہ سکھانے کے لئے نماز کے عقاد بتلانے کے لئے جبرائیل امین آئے اب یہ مسئلہ بھی وڑا اہم ہے جبرائیل امین آئے جبرائیل امین نے ایک دن فجر زہر اثر مغرب عشاء پانچ نمازیں پڑھائیں اول وقت میں جو وقت شروع ہوتا ہے جہاں سے اور اگلے دن جب آئے وہ امام ہیں اور ان کے مقتدی کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے وہ امام ہیں جبرائیل امین امام ہیں اور مقتدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سید الانبیاء ہے تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ مقتدی ہیں تو دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے آخری وقت میں نمازیں پڑھائیں ساری فجر زہر اثر مغرب عشاء پانچوں نمازیں جو آخری وقت ہے نمازوں کا ختم ہونے کا وقت اس وقت میں پڑھائیں اور وجہ کیا تھی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ وقت یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ختم ہو رہا ہے ایک نماز کا اس لئے انہوں نے ایسا کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو شکھانا ہے تو آپ نے ایسے ہی کیا وقت بتا دیا کہ یہ وقت ہے لیکن کبھی جلدی آگئے کبھی تاخیر سے آگئے کبھی آگے پیچھے کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ پورا وقت ہے نماز کا اس وقت میں کبھی بھی جماعت کھڑی کر لی جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام عاشق رسول تھے اور وہ تو ہر وقت مسجد میں دیوانوں کی طرح بیٹھے رہتے تھے تو وہ عاشق رسول بھی تھے دیوانے بھی تھے لیکن ہر وقت نہیں بیٹھے رہتے تھے بزار بھی تھا وہاں پر وہ کھیتی باری بھی کرتے تھے ان کے بیوی بچے بھی تھے وہ بھی اسی طرح معاملات زندگی کی اندر گزارتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وہی طریقہ سیکھتے تھے جو آپ سکھاتے تھے اپنی مرضی سے نہیں سیکھتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے اور یہ اعتراض بھی نہیں کرتے تھے کل آپ نے یہ کیا آئے یہ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کرتے تھے تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہم نے سوال کرنا ہے کہ اگر یہ ایسا کیا کبی ایسا عمل ہو جائے